بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ لوگ سب خیر خریت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بہت زبردست ریسے پی جیہاں فش فرائی وہ بھی بلکہ ڈھابے جیسی بلکہ ڈھابے سے سو گناہ ہم بہتر فش بنائیں گے آج اور ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا مسائلہ فش کے اوپر سے کبھی نہیں چھوٹے گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنے پیارے سے طوے کے اوپر دو ٹیبل سپون خوشک دھنیا سابت دھنیا میں نے ڈال لیا ہے دو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون زیرہ اور ہاف ٹیبل سپون اجوائن ان سب چیزوں کو ڈال کے تقریباً دو منٹ تک ہم لوگ نے روست کرنا ہے اس کو اچھے سے دو منٹ تک روست کر کے پھر اس کو ہم لوگ نے کوٹنا ہے اس کو ایسے کرنے سے جو ہمارا دھنیا ہے اس کی خوشبو دس گناہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو دھنیا زیرہ اور اجوائن وہ روست ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو کوٹ لیں گے اس کو اتنا کوٹنا ہے کہ یہ تقریباً دردرہ سا ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگ نے کوٹنا ہے اچھے سے تو ہم لوگ کو جو دھنیا جو ہے نا وہ ہم لوگ کو ایسے چاہیے بالکل دردرہ سا تو یہ بہت ہی اچھی لک آئی گیا اس کی ہماری فش پہ تو فش میں نے لیا ہے تقریباً ایک کے لوگ اچھے سے واش کر کے میں نے پیسز بنا لیا تھے جو فرائی فش ہوتی ہے اس کے لئے ایسے پیسز بنانا ہے یہاں پہ پیارا سا باول لیا ہے اس میں ہم اپنی ساری فش ڈال لیں گے اس طریقے سے اور اس کے پر ہم لوگ ابھی اپلائی کریں گے مسالہ جات تو سب سے پہلے ہم لوگ وہ مسالہ ڈالیں گے سوکہ دھنیا زیرہ اور اجوائن جو ہم لوگوں نے روست کی تھی وہ ڈال لیا اس کے اوپر لیسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون وہ بھی چلا گیا اس طریقے سے پیالیوں کو اچھی طریقے صاف کیا کریں اس سے آپ کے کھانے میں آپ کے گھر میں برکت آتی ہے تو ون ٹیبل سپون ہم لوگ انہیں ڈال لیا یہاں پہ دھڑا میریچ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور ون فور تھوڑا سا ہم لوگوں نے ڈال لیا ہے کالی میریچ ذائقے کے لیے اس سے بہت اچھا ذائقات ہے ون ٹیبل سپون سویا سوس اور چلی سوس ون ٹیبل سپون اس سے مزید اس میں ذائقہ بڑھ جائے گا تو نمک آپ لوگوں نے ڈالنا ہے حسب ذائقہ جتنا آپ ان لوگوں نے لینا ہے اپنے ذائقے کے حساب سے آپ لوگوں نے نمک ڈال لینا ہے اس میں دو عدد نیمبو نیمبو کو جو ہے میں نے دیکھیں اس طریقے سے اس کے اندر سے جو گٹکے ہیں اس کی گٹلیاں وہ میں نے نکال لی تھی ہمیشہ جو نیمبو جب بھی آپ یوز کریں تو گٹلیاں نکال کے یوز کیا کریں اور اس کو اچھے سے نچوڑ لیں گے تو جانب آپ لوگوں سے وہی ریکویسٹ ہے میری جو ہمیشہ ہوتی ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا یہاں پہ ہم لوگوں نے نیمبو کو اچھے سے نچوڑ لیا ہے نیمبو نچوڑ دے کے بعد ابھی ہم لوگ بنائیں گے تھوڑا سا بیٹر یہاں پہ لیا ہے دو ٹیبل سپون بیسن اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو جو ہے ہم لوگوں نے بلکل پتلا سا بیٹر بنانا ہے اس کے لیے تو تھوڑا سا دیکھیں میں نے پانی ڈالا تھا اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے کہ اس کی ساری گٹلیاں ختم ہو جائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کا بیٹر بنانا لینا ہے اور تھوڑا سا چھٹکی بھر ہم لوگوں نے اس میں فوڈ کلر ڈالنا ہے صرف اس کی لک کے لیے کہ اس کے ساتھ ہماری فش ہے اس کا کلر بہت زبردست آئے گا تو زردہ کلر میں نے ڈالا تھا اس میں اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا کلر ہمارے بیٹر کا بن چکے جب یہ تیار ہو جائے تو یہ سارا بیٹر ہم لوگوں نے اپنی فش میں ڈال لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں بنانا ہے ہم لوگوں کو صرف کوٹنگ کے لیے چاہیے تھا کہ ہمارا مسالح جو ہے جو فش پہ لگا ہوا تھا وہ ڈسٹرم نہ ہو تو اس طریقے سے ڈال لینا ہے اور اپنی کٹوریاں پیالیوں کو اچھے سے ہم لوگوں نے مکس کرنا ہو گیا اس کو یہ چمچ سے نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے اپنے ہاتھ سے بہت ہی پیار سے ہر ایک بوٹی کو آپ لوگوں نے مسالح لگانا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ تقریبا ہماری ہر بوٹی پر مسالح لگ چکا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے مسالح لگا ہے تو تقریبا ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو فرائی کرنا ہے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد بسم اللہ الرحمن یہاں پہ میں نے پیاری سی کڑائی میں گھی ڈال لیا تھا اور گھی کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا ٹھیک ہے گھی کو بہت زیادہ گرم کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہم لوگوں نے سٹارٹ میں ہم لوگوں نے فش کو ڈالیں گے گھی میں تو گھی ہمارا زیادہ گرم ہونا چاہیے تقریباً دو منٹ تک ہم لوگوں نے تیز آنچ پہ ہم لوگوں نے پکانا ہے اس کو دو منٹ کے بعد اس طریقے سے ہم لوگوں نے ہلانا ہے کہ نیچے سے ہماری فش چپ کی ہوئی تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہلا کے دو منٹ کے بعد ہم لوگوں نے اس کا سائٹ پلٹ دینا ہے اور فلیم کو ہم لوگوں نے بالکل آئیس تک کر لینا ہے یاد رکھئے دو منٹ تک ہم لوگوں نے تیز آنچ پہ پکانا ہے صحیح ہے جتنا زیادہ آپ لوگ کی گرم ہوگا تو آپ لوگ کی جو ہیں فش اچھی بنے گی جس دو منٹ تک اس کے بعد جو ہیں فلیم ہم لوگوں نے اس طریقے سے آئیس تک کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے چھے سے سات منٹ تک اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے ٹھیک ہے کہ اندر سے یہ اچھے سے پک جائے تو اس طریقے سے آپ لوگ کا جو فش کا مسال ہے بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلہ تو ہمارے یہاں پہ تقریباً آٹھ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت زودست کلر بھی ہمارا آ چکا ہے اور اچھے سے ہماری فش فرائی ہو چکی ہے اس کو باہر نکال لیں گے پلیٹ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلہ کلر چک کریں پہل کل بازاری ڈھابے والی جو فش آپ لوگ کتنی مہنگی کھاتے ہیں تو وہی لکھ ہے تو اس سے کئی گناہ میرے خیلے بہتر ہی ہوگی تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنی ساری جو فش اس کو فرائی کر لیں گے یاد رکھیں کہ وہی دو منٹ کا پروسس ہے جو سٹارٹ میں جیسے فش ڈالیں گے تو دو منٹ ہائی فلیم پہ اور پھر چھے سے سات منٹ سلو فلیم پہ آپ نے پکانی آئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلہ یہاں پہ ہم لوگ نے ساری فش کو بہت ہی آسانی کے ساتھ فرائی کر لیا تو اس کی جو لکھ ہے اور خوشبو یقین مانے پورے محلے میں پھیل چکے ہیں یہاں پہ اس کو میں توڑ کے بھی آپ کو پتا ہوں گا جو لکھا کہ کیسی بنی ہے یہ اندر سے کتنی جوسی جوسی تو یہ دیکھیں جو بیسن ہم لوگ انڈال اس کے ساتھ ہم لوگ کی فش کے اوپر بہت کرسپ آ گیا تھا یہ دیکھیں مسالہ کھڑا مسالہ اس کے اوپر بہت دل فریب لکھا ہے اس کی تو یہاں پہ اس کو کاٹ لیں گے تو توڑ کے دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں اندر سے بھی اچھے سے ہماری فش پک چکی ہے تو اور بالکل جوسی جوسی یہ دیکھیں اندر سے اس کے پانی بالکل نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے یہ اندر سے بھی پک چکی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی اگر ریسپی پسند آئے ہوگی تو گھر پہ آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور کمیٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کی فرائی کیسے ہوئی ہے تو اس کے ساتھ منیر اقبال کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ